جی ناظرین تو ابھی یہاں پر دیکھا آپ نے خادم حج کے جو ممبرز تھے بیس لوگوں کا ڈراؤ میں نام اٹھایا گیا اور یہاں پر حج ہاؤز میں بڑے فیڈ طریقے سے یہ نام نکالے گئے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈراؤ سے اور خاص طور سے میڈیا پرسن سے یہ نام اٹھایا گئے اور نام نکالے گئے باویس خوش نصیب لوگوں کا نام خادم حج کے لیے نکل کے آیا ہے تو اس میں سے تین جنوں کو ویٹنگ لسٹ میں رکھا گیا اگر یہ باویس میں سے کوئی نہیں آتا تو وہ تین آئیں گے تو بہت اچھی طریقے سے ان کے نام نکالے گئے اور وہ خوش نصیب سیلیکٹ ہو گئے ہیں اور کچھ سوالات بھی تھے آپ کے جو ڈاؤٹ سے ای او صاحب سے ہم نے بات کی ہے خلیل صاحب سے یہ آپ دیکھئے الحمدللہ ابھی ہم حج ہاؤز میں ہیں اور یہاں پر دیکھا گئے ابھی ابھی خادم الحج کے جو ڈراؤ تھے وہ نکالے گئے اور الحمدللہ جو خوش نصیب تھے باویس لوگ ان کا ڈراؤ بھی اٹھ چکا ہے وہ بھی ویڈیو ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے چینل پر بہت سے ایسے حاجی ہے جن کے سوالات آ رہے تھے اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ اب وہ حاجی کا اگر ٹکٹ کنفرم ہو جاتا ہے اور کسی وجہ سے اس کے پاس جانے کے لیے آگے پیچھے ایک دو دن کرنا ہے تو کیا وہ کر سکتا ہے ڈیٹ آگے پیچھے کنفرم ہونے کے بعد ہمارے ای او صاحب ہے آپ کو بتائیں گے اسلام علیکم ابھی جو سوال کرے ہیں آپ اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے ایک مرتبہ جب آپ کا ٹکٹ کنفرم ہو جاتا ہے فلائٹ آپ کا شیڈیول ہو گیا ہے تو آپ کو مجبوراں وہی فلائٹ سے جانا ہی جانا ہے ورنہ اگر تو اگر کیانسل کر رہے ہیں تو سیدھا سیدھا آپ کا ٹرپ کیانسل ہو جا رہا ٹھیک ہے ٹرپ کیانسل ہو جائے گا دوسرا ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ اب جس نے پاسپورٹ دے دیا ہے سبمیٹ کرا دیا ہے اب اس کو کسی وجہ سے فارن کنٹری یا کوئی کنٹری جانا ہے یا عمرے کے لیے جانا ہے تو کیا وہ اپنا ویزا پاسپورٹ لے سکتا ہے آپ کے پاس سے نہیں نہیں جو آلریڈی پاسپورٹ سبمیٹ کر چکے ہیں وہ لوگوں کو تو واپس نہیں دے سکتے کیونکہ وہ پاسپورٹ ہم آلریڈی سکین کر کے گورنمنٹ آف انڈیا حج کمیٹی آف انڈیا کے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر رہے ہیں دن با دن تو وہ پاسپورٹ تو واپس نہیں ہوتے اگر کوئی انہا رہی ہے یا کسی کو انخریب کئی بھی فارن ویزٹ کرنا ہے تو وہ لوگ ہمارے ساتھ رجوع ہو کے ایک انڈرٹیکنگ لکھے دیں کیا ایسا میرے کو میں پاسپورٹ سبمیٹ نہیں کر سکتا یہ وجہ سے بجائے میں فلانی تاریخ تک دے سکتا ہوں بلکہ اگر انڈرٹیکنگ لکھے دے رہے ہیں تو ہم لوگ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اس کی بھی لاز تاریخ چوبیس ایپریل ہے دس مارچ نہیں بلکہ چوبیس ایپریل سے پہلے اپنا ورجینل پاسپورٹ لاکہ سبمیٹ کرنا ہے چلیے جزاکلا ایک اور سوال یہ آیا تھا اب جیسا فرس ٹولمنٹ پے کر چکے ہیں ہاں جی تو اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ کسی کی چھٹی اٹھنا ہے یا کہیں سے اماؤنٹ آنا ہے تو دس مارچ تک ڈیٹ دی گئی ہے مگر ان کے پاس تھرٹین یا فورٹین کو اماؤنٹ آئے گا تو کیا وہ تین چار دن کا ٹائم لے سکتے ہیں یا پھر کیسا کریں گے اس کا جان تک میر کوئی اطلاع ہے یہ ڈیٹ اگر ایکسٹینشن ہو رہا کسی وجہ سے تو وہ گورنمنٹ آف انڈیا ڈیسیشن لینا ہے یہ سٹیٹ ہچ کمیٹی کی اختیار میں نہیں رہتا جیسا کہ فرسٹ انسٹالمنٹ کا ڈیٹ کچھ دن بڑھایا گیا تھا ویسا ہو سکتا ایک دو چار دن کی ڈیٹ آگے بھی کر سکیں میں تو حاجیوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ دس مارچ سے پہلے ڈیٹ کے ایکسٹینشن پہ بھروسہ مت کریے آپ کو اول بننا ہے آخر بننا ہے کچھ بھی بندوبست کر لیے کہ دس مارچ سے پہلے اپنا اماؤنٹ بند دیجئے چلی جزاک اللہ تو لاسٹ سوال میں آپ سے یہ پوچھوں گا جیسا فرسٹ ایڈوانس اماؤنٹ پے کر دیا گیا ہے فرسٹ ٹالمنٹ کی ڈیٹ آگئی ہے دس مارچ اس کے بعد کتنے انسٹالمنٹ باقی رہتے ہیں اور دس مارچ کے بعد کتنے دن کے بعد تھرڈ سٹالمنٹ آئے گا ن managers کا فرسٹ انسٹالمنٹ نہیں ہے یہ سیکنڈ انسٹالمنٹ ہے فرسٹ انسٹالمنٹ کا 24 پروری تھا جو پیمنٹ کر چکے ہیں دس مارچ جو ہے سیکنڈ انسٹالمنٹ ہے جو کنفرم آجی ہے جو ویٹنگ لسٹ میں کنفرم ہوئے ہیں حال حال میں وہ لوگاں فرسٹ اور سیکنڈ انسٹالمنٹ دونوں کی لاز ڈیٹ ہے دس مارچ یہ یہاں پہ دو انسٹالمنٹ پورے آزیمین حچ کے عدا ہو گئے اب جو تھاد رہیں گا وہ فائنل انسٹالمنٹ رہیں گا تھاد اور فائنل انسٹالمنٹ کا امونٹ کیا رہیں گا یہ حچ کامیٹی آف انڈیا بتائیں گی that will be the last انسٹالمنٹ تو جزاک اللہ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ابھی آپ کی جو سوالات تھے اس کے جوابات ہم نے پوچھے دیئے آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو شمانی اس پہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ڈاؤٹس وہ بھی پورے کریں گے سلام علیکم